ایک حوالے سے تو ہم بہت ساری بات کرتے ہیں لیکن انسانوں کے جن کو دوست کہا راتا ہے جن کو ہم گھر پہ رکھتے ہیں جن کی ٹیک کیار کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا میرے قیال سے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس طرح ہم موسم چینج ہوتا ہے تو اپنے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں اس طرح ہم نے جو اپنے گھر میں ہمارے پیٹس ہوتے ہیں نا ان کے حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کہ جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو ان کی ڈائیٹ میں ہمیں کس طرح کی چینجنگز لے کر آنی چاہیے ان کو کس طرح ہم گھر پر پال سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ ہمارا شوق تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے گھر میں کسی جانور کو پالنا ہے کسی پرندے کو پالنا ہے لیکن ان کو پالنا کس طرح ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے جس کے باہر میں پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کونسی چیز کو کس طرح اس کی ٹیک کیا کرنی چاہیے اس کی ڈائیٹ کے حوالے سے باقی کون کونسی چیزیں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہمارے ساتھ نبیہ ایجاز موجود ہے انیمل رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں نبیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغل ہور میں کیسی آپ نبیہ جس طرح میں بات کری تھی کہ انسانوں کا اور جانوروں کا یا پرندوں کا کہلے یہ جو محبت کا قصہ ہے بہت ہی پرانا ہے یہ صدیوں سے چلتا رہے روایت ہے کہ ہر گھر میں ہمیں کوئی نہ کوئی پیٹ ایک نظر آتا ہی ہے تو ہمیں بتائیے کہ شاکین تو سب ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ پیٹ گھر پر لے کر آتے ہیں تو ان کو پھر سمجھاتا ہے کہ بہت مشکل تاسک ہے ان کو پالنا اور ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو اگر کسی نے گھر پر پیٹ لے کر آنا ہے کوئی جانوری ہے پرندہ لے کر آنا ہے تو کس طرح کی ذمہ داری جو انہیں اٹھانی پڑ سکتی ہے وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے پہلے تو سب سے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ آپ جب ایک پیٹ کو لے کر آ رہے ہیں تو ایک پول ٹائم رسپونسیبیل ہے اگزیکلی ہاں ٹھیک ہے وہ ایک کھلونا نہیں ہے اور آپ نے اس کا خیال رکھنے جیسے آپ کسی ہم یہاں پہ ہم بہت زیادہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بچے کا خیال رکھتے ہیں بہت دہان سے کہ وہ دردر نہ جائے اس کا کھانا وغیرہ سب کچھ پورا ہے اس طرح سے ایک پول ٹائم رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ایک پیٹ کو رکھنا شوق تو شوق اچھا ہے لیکن آپ نے صرف شوق کے لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو کیر پروائیٹ کر رہے ہیں آپ سو کھانا وغیرہ صحیح مل رہا ہے اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور وہ بس اس کی جو بھی اس کی نیڈز ہیں وہ ساری فلفل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے ہی بتائیے جیسے میرے گھر پہ میں بھی پیٹ لور ہوں میرے گھر پہ بھی بلیاں ہیں بہت سے لوگ ہیں بلیاں کتے اور مرگیاں گھر پہ پالتے ہیں اور بھی بہت سارے توتے پرندوں میں بھی آ جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مشکل کون سی چیز ہوتی ہے کون سے جانور کو پالنا اور کون سا جانور جو وہ آسانی سے پل جاتے ہیں جس کے لیے زیادہ چیزیں نہیں کرنے پڑتی ہیں سب سے پہلے تو یہ اس پات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بلیوں کا شوق ہے اور اگر آپ کو بلیوں کا شوق ہے اور آپ کو کوئی فش لاکے دے تو آپ اس کو اتنا خیال نہیں رکھو گے اور سمیلی اگر آپ کو ڈاکس کا شوق ہے آپ کو کوئی بلی لاکے دے تو آپ شاید اس کو اتنا اٹینشن وغیرہ نہیں دہو گے اگر آپ کو یہ بہتا ہے کہ جسی چیز کا خیال دے تو ہم جس چیز کا مشوق ہے جو ہماری پریفرنسز ہوں ہم وہی اس قسم کا جانور لیں ٹھیک ہے پھر بلیاں تھوڑی سی low maintenance ہوتی ہیں جنرلی آپ ان کا کھانا وغیرہ دے دو ان کا ایک لٹر ٹرے ہوتا ہے اس میں وہ لٹر ٹوائلٹ وغیرہ use کر لیتے ہیں تو وہ تھوڑی low maintenance dogs on the other hand وہ آپ سے سرہ attention require کرتے ہیں exactly ان کو واکس پلے جانا ضروری ہوتا ہے ان کے ساتھ کھیلنا ضروری ہوتا ہے مطبع ان کی روٹین بلکل الگ ہوتی ہے بلکل ایسی ہے dogs بلکل ایسی ہے ویسے آپ کی پیفرنسی پر ریپرینڈ کرتے ہیں لیکن cats جنرلی تو low maintenance ہوتی ہیں اور dogs تھوڑے سے زیادہ آپ سے energy اور time require کرتے ہیں تو اس چیز کا دہان رکھنا زیادہ ضروری ہے جب آپ کنسیدر کر رہے ہوں کہ کوئی پیٹ آپ گھر میں لے کے آئیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے مطلب ایک دن میں آپ کو کتنا اپنا پیٹ ہے آپ کا کسی بھی طرح کا پیٹ ہو سکتا ہے تو اس کو وہ کتنا دن میں ٹائم دینا چاہیے جیسے اب dogs ہیں dogs کو آپ کو کافی زیادہ ٹائم دینے کی ضروری ہے کیونکہ ان کی ان کی نیچر ایسا ہے کہ وہ سیاد ہو جاتے ہیں پیٹ ہے آپ کو زیادہ ٹائم دینا پیٹ ہے اور cats ان دن میں اتنی خوش ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت دار تینچن دو لیکن they also require تینچن کچھ cats اس طرح ہوتی ہیں آپ سے بہت اٹیچ ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ایک دو دن بھی گھر اگر آپ کئی باہر جانا پڑ جائے کوئی ٹائم پہ جانا پڑ جائے تو وہ نراز ہو جاتی ہیں اس قسم کی بھی جانور ہوتے ہیں لیکن ویسے جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ آپ نے ڈائم جو زیادہ جو dogs ہیں وہ زیادہ بلکل جب بھی ونٹرز کا سیزن آجاتا ہے تو آپ کو ایک دو تری خیال خیال نہ ہوتا ہے کہ آپ سارے جو وارم یا تو cat houses رکھیں اگر آپ اپنے dogs کے لیے beds آپ نکالیں یا اگر آپ کا دوگ رہ رہ رہے تو یا میک شور کہ اس کے پاس الگ اس کی bedding وغیرہ ہو کور سارے سارے زیادہ تائم دیں وغیرہ دیں اپنے اپنے گرم رکھ سکے دیں کھا کھا دیں ہم تو سویٹر پہن برگیر پہن کر رہے رہے کیونکہ سویٹر سویٹر پہن نکالیں بیانی کیونکہ سویٹر کیونکہ سویٹر رہے لیکن یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ان میں سے یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے لئے زیادہ کھانا بائی رکھنا شروع کردے ہیں زیادہ فیڈنگ ٹائم جو انہیں تو کیا انہیں وہی کھانا دیں جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں مطلب کیا تو کیا تو کیا اس کے علاوہ بھی انہیں دے سکتے ہیں ان کا فود نہیں چینج ہونا چاہیے اس طرح سے کیونکہ اگر آپ ان کا فود دادہ دادہ چینج کرتے ہیں پورا پورا ان کی ستمک اپس اٹھ سکتے ہیں دائجیسٹر پروبیمز ہو سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کا فود بہتا چینج نہ کریں لیکن ہم ونٹرز میں قوانٹیٹی جنریلی انکریز کر دیں کیونکہ آنیمل کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے اب یہ سردی آرہی ہے اور اس نے اپنے اکو منٹین کر رہا ہے تو وہ بھی خود ہی کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں اپنی باڈی وارنٹ کے لئے تو نبیہ یہ ساری چیزیں پتا ہونا پہلے ہی اس بارے میں کتنا پتا ہونا چاہیے یہ ریسرچ کرنا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم ایک پیٹ کو لے کر آرہے ہیں اس کو ہم نے ویکسینیشن ٹائم ٹو ٹائم کروانی ہے اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے یہ ریسرچ کرنا پہلے ہی ہمیں چاہیے بہت ضروری ہے ریسرچ کرنا پیٹس کے اوپر آپ یہ اس طرح نہیں لیو تو آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کر رہے اس کو کوئی اور غلط کھانا دے رہے ہو بلیوں کو کافی دبا ہم نے سنا ہوئے کہ روٹی اور چکن ملدی اور روٹی کے لیے بہت بلی ہوتی ہے ان کو صرف چکن ڈائیٹ پہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں اور یہ چیزیں لوگوں کو جنرلی نہیں پتا ہوتی کیونکہ وہ ریسرچ نہیں کرتے ریسرچ کرنا پیٹس کے چیزیں ریسرچ کرنا چیزیں کرنا پیٹس کے لیے پیٹس کن رکھنا ضروری ہے کیونکہ جسرا ہمیں اب تو کوئی بھی آئیڈیا ہوگے کہ آئیڈیا ہے کہ آئیڈیا ہے کہ وہاں سو امپورٹن سمیلیلی جانوروں نے بھی کافی راتی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں ان کو پرٹیک کرنے کے لیے باکسنیشن ڈاغونا ضروری ہوتا ہے ان کی واکسنیشن ہوتی ہے ان کے لیے اچھا وہ دھونڈا تاکہ کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی کوئی ان کو پرابلم آ رہی ہے تو ہم بیٹ کے پاس جا سکیں اور وہ پرابلم ریزولف کروا سکیں تو یہ چیزیں آپ پہلے ایڈوانس میں کرو گے تو پھر کوئی بات بنے گی اگر آپ پیٹ لے آو پھر آپ کسی غلط بیٹ پہ لے جاؤ یا آپ کو کوئی غلط کھانا اس کو دے رہو گے تو اس کی طبیعت ہی خراب ہوگی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم ریسرچ اپنے پہلے سے کر کے آئیں بفور ہم کوئی بھی جانور اپنے گھرم کے اندر لے کے آ رہے ہوں لیکن نبیہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو سے ایک ارگنیزیشن کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں انیمل رائٹس کے حوالے سے تو بہت سے لوگ ہیں گھر پر تو انہوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر بات کریں تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے تو یہ کیا جیسی ضروری ہے یہ کینگ یہ میٹالیٹی ضروری ہے بھی اس طرح قراری کیونکے ہم جو بھی دیں گھلی کے ساتھ بڑا رہے ہیں یہ جانوری کے لگا ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ نہیں ہو بھی اب یہ جانوری ہیں جو اب پس نہیں جا سکتے مجھے ان کو شلٹر میں رہنے پڑے گا یا مطلب اور کوئی ان کا ہوئی آؤٹ نہیں ہوتا تو اگر ان کو اداپشن نہیں ملے گی تو وہ بس شلٹر میں رہیں گے شلٹر میں رہنے ایک گھر کے برابر نہیں ہوتا تو یہ چیز چینج کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ جانور اتنا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں گھر ٹھونے کے لیے لیکن وہ گھر نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ ہماری جو بہت اتر بیڈ کانچس ہے ہم صرف پریجین رکھنا پرسند کریں ہم صرف جرمن شہر پرسند کریں ہم صرف جرمن شہر پرسند کریں لابرادورز ہو جائے جو بھی جو بھی برید ایسی ہو جو ہماری سوسائیٹی میں امیج کو بھی پروف کر سکے اگر ہم کوئی سٹیٹ آنمر لے کے آئیں گے تو سر بندہ آپ کو یہ کہہ کہ کہ یہ کیا لیا ہے ایک لیا ہے کچھ لیا ہے بلکل ایسا بلکل بھی نہیں ہوا چاہی کیونکہ جانور تو جانور چیز تو بلکل سیم ہے بس نسل کا فرق ہے اور وہ بھی اتنا فرق بلکل ایسی ہے